ہیے گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور دوستو آج میں کچھ ایسے پلانٹ بتاؤں گی جو ستمبر مہاں میں کٹنگ کے ثروب بہت ہی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی میتھرڈ ہوتا ہے کٹنگ سے پلانٹ کو گروہ کرنا سستے میں اور فری میں آپ کو ڈیرو پودے مل جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کے سروبات کرتی ہوں اس پلانٹ کے ساتھ یہ ہے ریو کا پلانٹ اور اس کو آپ بہت ہی آرام سے کٹنگ کے ثروب لگا سکتے ہیں یہ گرین ہے اور وہ ہے ویریگیٹڈ یہ دیکھئے تو ان دونوں کو اس ٹائم پر آپ بہت ہی آرام سے کٹنگ کے ثروب لگا سکتے ہیں اور ایک سے ہجاروں پودے بڑے آرام سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگلا جو پودہ ہے دوستو یہ ہے آلٹر نینترا کا یہ دیکھئے بہت ہی سندر لگتے ہیں اس کے پتے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور ان میں ایریل روٹس باہل نکلی ہوئی ہوتی ہیں اس ٹائم پر تو آپ اس ٹائم پر اس کی چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ سے آپ دھیروں پودے فری میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا کٹنگ کا پلانٹ ہے کٹنگ کے ثروب لگایا تھا اور وہ ہے مدر پلانٹ ایک اور ورائٹی ہے یہ بھی آلٹر نینترا کی ہے تو اس کو بھی آپ بڑے آرام سے کٹنگ کے ثروب کر سکتے ہیں اگلا جو پلانٹ ہے تو اس کو یہ ہے دیکھیں بیوی ٹیئر کا تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت بہت ہی سندر لگتا ہے دیکھنے میں پلانٹ اس کی چھوٹی چھوٹی سی جو ہے لیوز ہوتی ہیں تو اس کو بھی آپ بڑے آرام سے کٹنگ کے ثروب لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ سے ہی لگا رکھا ہے اور کتنے اچھے سے گروہ ہو رہا ہے اور باسکٹ کے لیے تو یہ بیسٹ پلانٹ ہے باسکٹ میں دیکھیں اگر آپ لگائیں گے تو پوری باسکٹ کو کور کر لے گا باسکٹ کی دکھائی نہیں دے گی اگلا جو پودا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ٹینگل ہرٹ کا یہ بھی بہت ہی خوبصورت پودا ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا سندر لگتا ہے بہت ہی جو ہے موٹی موٹی سی اس کی پتیاں ہوتی ہیں اور بڑے آرام سے یہ کٹنگ کے ثروب لگ جاتا ہے اگر آپ دھوپ میں رکھیں گے اس پلانٹ کو تو اس کا کلر کچھ اس طریقے سے یلو ہو جائے گا ورنہ یہ ایسے ہی گرین رہتا ہے یہ جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگلا جو پودا ہے یہ دیکھیں یہ ہے وائٹ ویلوٹ کا بہت ہی خوبصورت پودا ہوتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس میں پانے کی ماترہ تھوڑی کم دینی چاہیے ورنہ یہ گل جاتا ہے اور کٹنگ کے ثروب بہت ہی آرام سے یہ گروہ ہو جاتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اگلا جو پودا ہے یہ ہے سنگونیم کا اس کو بھی آپ ستمبر کے مہینے میں بہت آرام سے کٹنگ کے ثروب لگا سکتے ہیں بہت ساری ورائٹی آتی ہیں جو بھی ملے آپ کو آپ ضرور لے میرے پاس پنک بھی ہے یہ دیکھئے تو یہ بھی بہت ہی سندر لگتا ہے اس کے جو ہے کلر بہت ہی وائبرینٹ ہوتے ہیں بہت ہی پیارا لگتا ہے کٹنگ سے بڑے آرام سے لگ جاتا ہے اور اسی کے بغل میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے ڈریسینہ کی ورائٹی اور یہ کٹنگ کے ثروب میں نے لگایا ہے اور بہت ہی اچھے سے یہ گروہ بھی ہو گیا ہے میں اس کو آپ کا مدر پلانٹ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اس کا مدر پلانٹ ہے بہت ہی آرام سے یہ گروہ ہو جاتا ہے اگلا جو پودا ہے یہ دیکھیں یہ پرپل ہائٹ کا ہے پلانٹ اور اس میں کچھ اس طریقے سے دیکھیں لائٹ پرپل اس میں جو ہے فلاورنگ ہوتی ہے اور بہت ہی سندر لگتا ہے میرے پاس دیکھیں کتنے سارے ہیں اور یہ میں نے یہاں پر پلر پر رکھ رکھا ہے تو بہت ہی سندر لگتا ہے لیکھنے میں اور چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ سے بہت ہی آرام سے یہ لگ جاتا ہے اور یہ دیکھیں میری رین لینی میں کتنی پیاری سی فلاورنگ ہے میں نے پانی ڈالا تھا تو اس وجہ سے تھوڑے سے جو ہے اس کے جو فلاور ہے وہ نیچے کو ڈاؤن ہو گئے ورنہ بہت ہی پریٹی لگتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ اگلا جو پودا ہے دوستو یہ ہے جیڈ پلانٹ تو اس کو بھی آپ چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ سے بہت ہی آرام سے لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پودا ہوتا ہے لیکن اس کو دھوپ میں رکھنا پڑتا ہے دھوپ میں رکھیں گے تو بہت اچھے سے گروہ کرے گا اگر آپ اس کو انڈور پلانٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ جو ہے سوچ آپ کی بالکل غلط ہے یہ دھوپ کا پودا ہے بہت ہی اچھے سے گروہ ہوتا ہے اس کے بعد ہے یہ دیکھیں میکسکن ہیدر اس کو بھی آپ چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ سے بہت ہی آرام سے لگا سکتے ہیں اور کچھ اس طریقے کے اس میں فلارز آتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ اس ٹائم پر بہت ہی اچھے سے گروہ ہو جاتی ہیں بہت ہی اچھا موسم ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ میں نے جیڈ پلانٹ کی کٹنگ لگا رکھی ہے اگلا جو پودا ہے یہ ہے دیکھیں منی چاننی ہو یا نورمل چاننی ہو بہت ہی آرام سے یہ کٹنگ سے لگ جاتی ہے اور بہت ہی سندر اس کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے اور اس کی میں نے ابھی کٹنگ لگائی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ویڈیو تو میں نے نہیں منائی ہے بٹ میں نے یہ دیکھیں یہاں پر کٹنگ لگا کر میں نے رکھ دیا ہے شیڈ میں تو بہت ہی آرام سے یہ گروہ ہو جائے گی اور اگلا جو پودا ہے یہ دیکھیں میکسکن پیٹونیا ہے تو اس کے جو ہے جو بھی کلر آپ کے پاس ہو چھوٹے چھوٹی کٹنگ سے بہت آرام سے گروہ ہو جائے گا یہ فلار اس کے بہت سندر لگتے ہیں دوستو اور بیجوں سے بھی یہ گروہ ہو جاتا ہے ویسے تو لیکن اگر آپ اس کو جو ہے کٹنگ سے لگائیں گے تو بھی بہت آرام سے یہ گروہ ہونے والا پودا ہے اگلا جو پودا ہے دوستو یہ ہے نیون فیلیڈینون بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور یہ دیکھیں نیچے اس کی روٹس بھی نکلتی ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کی روٹس نکل جاتی ہیں تو آپ اس کو کٹ کر کے بہت آرام سے نیا پودا بنا سکتے ہیں اگلا جو پودا ہے کٹنگ کے تھروں لگنے والا یہ ہے اگلیفہ کا پلانٹ بہت ہی سندر لگتا ہے لیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرو اور کتنا پیارا اس کا ویریگیشن ہے تو اس ٹائم پر اگر آپ اس کی بھی کٹنگ کہیں سے روڈ سائٹ سے بھی اگر آپ کو مل رہی ہے نا تو اس کو بھی لے کر مٹی میں ڈال دیں گے بہت آرام سے نیا پودا آپ کا ریڈی ہو جائے گا اگلا جو پودا ہے دوستو یہ ہے دیکھیں بی بی سن روز کا تو اس ٹائم پر آ کر کچھ اس کے جو ہے برانچے اس طرح کیے سے لے گی ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی کٹنگ لگا کر دھیرو نینے پودے بنا سکتے ہیں میں نے اس کی بہت ساری کٹنگ لگا رکھی ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے کٹنگ لگا رکھی ہیں اور بہت آرام سے یہ گروہ ہو رہی ہیں کچھ تو ہو بھی گئی ہیں کافی ٹائم پہلے لگائی تھی اور یہ دیکھئے یلو رین لیلی کے جو ہے اس میں بیج گر گئے ہوں گے تو اسی کے ہی پلانٹ اس میں آ گئے ہیں اگلا جو پودا ہے دوستو یہ ہے دیکھیں چائنیز وائلٹ کا بہت سندر اس کا جو ہے پتیوں کا ویریگیشن ہوتا ہے بہت پیارا لگتا ہے دیکھئے بہت ہی لمبی لمبی سے اس کی برانچز ہو جاتی ہیں آپ اس کو کٹ کر کے بڑے آرام سے اس کا نیا پودا ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی اور بہت آرام سے یہ گروہ بھی ہو گئی ہے اگلا جو پودا ہے یہ دیکھیں یہ ہے کولیس کا تو اس میں دھیروں سارے کلر ویریگیشن آتے ہیں آپ کے ایریے میں جو بھی ملے آپ کو آپ ضرور اس کو پرچیز کریں اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی سستے میں آپ کو یہ مل جاتا ہے اگلا جو پودا ہے اجوائین کا ہے یہ بہت آرام سے کٹنگ کے تھروں لگ جاتا ہے اور بہت ہی اس کی پیاری سی خوشبو ہوتی ہے اگر آپ اس کو ٹیچ بھی کر لیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں اجوائین کی سمیل آنے لگے گی بہت ہی سندر ہے دوستو موٹی موٹی سی اس کی پتیاں ہوتی ہیں تو ضرور آپ کے گارڈن میں یہ ہونا چاہیے اگلا جو پودا ہے یہ ہے ڈیویلز پیک بون کا دیکھئے پتیوں میں کتنا پیارا سا ویریگیشن ہے بہت ہی سندر لگتا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ آپ لگا کر نیلے پودے ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے کٹنگ لگائی تھی اور بہت ہی اچھے سے یہ گروہ بھی ہو گئی ہے اور اسی کے بغل میں یہ شفلیرہ کا پلانٹ تو دیکھیں اس کی پتیوں کا ویریگیشن اور پتیوں کا شیپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ کٹنگ سے بہت آرام سے لگ جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پسٹے میں پھر تو آپ کا پلانٹ ریڈی ہو جائے گا اور یہ ہے دیکھیں یہ ہے ٹرٹل وائن ہے بہت ہی سندر لگتی ہے دیکھیں کتنی لمبی لمبی سیس کی برانچیں ہیں تو یہ چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ سے بھی بہت ہی اچھے سے گروہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کی جو روٹس ہیں کچھ اس طرح سے نکل آتی ہیں تو بہت آرام سے یہ جو ہے اگر مٹی میں گر بھی گئی نہ تو سمجھ لیجئے آپ کے لئے نیا پودہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طریقے سے فیلی ہوئی ہے اور کتنی لمبی لمبی سی اس کی برانچیں ہو جاتی ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اگلا جو پودہ ہے یہ ہے دیکھیں وانڈرنگ زیو تو اس کی بھی روٹس دیکھیں اس طریقے سے باہر آ جاتی ہیں اور کلر بھی بہت اچھا گارڈن میں ایڈ کرتا ہے تو ضرور آپ کے گارڈن میں یہ پلانٹ ہونا چاہیے اگلا جو پودہ ہے یہ ہے چین پلانٹ تو یہ بھی بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت پودہ ہوتا ہے ایک بار اگر آپ کے گارڈن میں آ گیا تو پھر تو اس کے بیبیز آپ کے گارڈن سے کہیں جانے والے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہے ایک بیبی اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی بن ہی رہا ہے اور ایک یہاں پر ہے تو یہ بہت سارے بیبیز نکالتا رہتا ہے دوستو بہت ہی سندر لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے تو ضرور اپنے گارڈن میں ایک بار اس کو ایڈ کریں اگلا جو پودہ ہے دیکھیں اس میں دیسی اور ہائی بریڈ دونوں آتے ہیں تو جو بھی آپ کو مل جائے وہ کٹنگ سے بہت ہی آرام سے لگ جاتا ہے یہ ویریگیٹرڈ والا ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی اچھے سے یہ گروہ ہو جاتا ہے کٹنگ کے تھروں تو دوستو یہ کچھ ایسے پودے میں نے آپ کو دکھائے ہیں جو بہت ہی آرام سے کٹنگ کے تھروں لگ جاتے ہیں اب ایک ویڈیو میں اتنے سارے پودے کور کرنا تو مشکل ہوتا ہے لیکن ہاں کچھ جو ہو سکے ہیں میں نے وہ دکھا دیئے ہیں آپ کو تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں and bye bye take care and keep gardening